درخواست کرنا چاہتا ہوں اس فنکار کے حضور جسے لوگ سرندر سن شجر کے نام سے جانتے ہیں اس چار بیسروں کے ساتھ میں اس سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وحشت میں تہتال قریبان کر دیا وحشت میں تہتال قریبان کر دیا تحزید کا اساسہ بھی قربان کر دیا اور یارانِ کچھ مزاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا جنابِ شدر ہماری قومی گچیکی کی علامت اور ہمارے سرکولر مشاہدے کی شنات کے طور پر میں ان کو بیش کر رہا ہوں دوستو ہماری کچھ نصیبی ہے کہ وہاں ساں بیٹھے ہیں تشکر کرنا ڈاکٹر راتنلو بھی ہیں اور سوشیان صاحب بیٹھے ہیں میں مطلع اور ایک شیر پیش کرتا ہوں مطلع ارض کیا کہ طبیعت ہی ہماری کچھ عجب تھی طبیعت ہی ہماری کچھ عجب تھی اسے ٹھکرا دیا جس کی طلب تھی طبیعت ہی ہماری کچھ عجب تھی اسے ٹھکرا دیا جس کی طلب تھی اور شیر کیا کہ مخالف ہو تو ہو دنیا ہماری مخالف ہو تو ہو دنیا ہماری ہمارے ساتھ وہ پہلے بھی کب تھی طبیعت ہی ہماری کچھ عجب تھی اسے ٹھکرا دیا جس کی طلب تھی اور مخالف ہو تو ہو دنیا ہماری ہمارے ساتھ وہ پہلے بھی کب تھی مطلب اشکر کرتا ہوں کہ سوچئے تو سبب نہیں ملتا سوچئے تو سبب نہیں ملتا دل مگر اس سے اب نہیں ملتا اور دل کا جھکنا بہت ضروری ہے یہ شیر خاص ہوں سے دیکھئے کہ دل کا جھکنا بہت ضروری ہے سر جھکانے سے رب نہیں ملتا دل کا جھکنا بہت ضروری ہے سر جھکانے سے رب نہیں ملتا اور نیکیوں کا صلح شجر صاحب نیکیوں کا صلح شجر صاحب پہلے ملتا تھا اب نہیں ملتا دل کا جھکنا بہت ضروری ہے سر جھکانے سے اب نہیں ملتا ایک مطلب چنہ شاہر پیش کرتا ہوں مطلب عرصی ہے کہ غم حیات سے کچھ تو قرار مل جائے غم حیات سے کچھ تو قرار مل جائے خدا کرے کہ کوئی غم گسار مل جائے غم حیات سے کچھ تو قرار مل جائے خدا کرے کہ کوئی غم گسار مل جائے اور اس شیر دیکھئے کہ یہاں تو آدمی ملنا محال ہے یارو یہاں تو آدمی ملنا محال ہے یارو وہ چاہتے ہیں کہ پروردگار مل جائے کیا کہلے واہ 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 یہاں تو آدمی ملنا محال ہے یارو وہ چاہتے ہیں کہ پروردگار مل جائے اور میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا اگر وہ اب بھی مجھے شرم سار مل جائے واہ کیا کہنے بھائی 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 شجر مل جائے میں اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا اگر وہ اب بھی مجھے شرم سار مل جائے اور یہ مقتب پیش کرتا ہوں واہ کہ ہر ایک شخص کو اس کے حقوق دلوا دوں ہر ایک شخص کو اس کے حقوق دلوا دوں شجر مجھے جو کبھی اختیار مل جائے ہر ایک شخص کو اس کے حقوق دلوا دوں شجر مجھے جو کبھی اختیار مل جائے اور یہاں تو آدمی ملنا محال ہے یارو وہ چاہتے ہیں کہ پروردگار مل جائے غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں ملائدہ کیجئے عرصتی ہے کہ کیا کہیں کونسی بستی میں کہاں رہتے ہیں کیا کہیں کونسی بستی میں کہاں رہتے ہیں جتنے نادان ہیں سب اپنے یہاں رہتے ہیں کیا کہیں کونسی بستی میں کہاں رہتے ہیں جتنے نادان ہیں سب اپنے یہاں رہتے ہیں اور شیر عرض کیا کہ میں یہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں میں یہ سنتا ہوں میں یہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں ہم اگر یہ نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں میں یہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں ہم اگر یہ نہیں معلوم کہاں رہتے ہیں اور یہ فسادات یہ مذہب کے بھائیانک جھگڑے یہ فسادات یہ مذہب کے بھائیانک جھگڑے کیسا ماحول ہے ہم لوگ کہاں رہتے ہیں یہ فسادات یہ مذہب کے بھائیانک جھگڑے کیسا ماحول ہے ہم لوگ کہاں رہتے ہیں اور ایک شیئر کیا کہ سب نے دیکھی ہے تباہی بڑی خاموشی سے سب نے دیکھی ہے میں شیئر پڑھوں وہ منظر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ سب نے دیکھی ہے تباہی بڑی خاموشی سے تم تو کہتے تھے وہاں اہلِ دوبا رہتے ہیں سب نے دیکھی ہے تباہی سب نے دیکھی ہے تباہی بڑی خاموشی سے تم تو کہتے تھے وہاں اہلِ زبا رہتے ہیں اور شیئر دیکھے کہ پہلے رہتے تھے مکانوں میں بڑے چین سے لوگ پہلے رہتے تھے مکانوں میں بڑے چین سے لوگ اور اب ذہن میں لوگوں کے مکہ رہتے ہیں پہلے رہتے تھے مکانوں میں بڑے چین سے لوگ پہلے رہتے تھے مکانوں میں بڑے چین سے لوگ اور اب ذہن میں لوگوں کے مکہ رہتے ہیں اور مقتبیش کرتا ہوں کہ جو نہ سوچے کبھی اپنے لیے دنیا میں شجر جو نہ سوچے کبھی اپنے لیے دنیا میں شجر ایسے لوگوں کے ہی بس نام و نشہ رہتے ہیں جو نہ سوچے کبھی اپنے لیے دنیا میں شجر ایسے لوگوں کے ہی بس نام و نشہ رہتے ہیں کیا کہیں کونسی برستی میں کہا رہتے ہیں جتنے نادان ہیں سب اپنے یہاں رہتے ہیں اور میں یہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں ہم اگر یہ نہیں معلوم کہا رہتے ہیں بہت اچھا اچھا بہت ہے بہت اچھا بہت ہے یہ کی طرح سردہ سنگھ شجر بہت کی میاری اور بسورت اشار سے ہو جی نہیں نوازا